اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوئی انسٹیٹوٹ میں ہوں محمد عبیس ورسات کریخ بے محمدی صاحب موجود ہیں کرسب سے آج ہم کو بحسن کریں گے اسلام علیکم محمد عبیس ورسات اچھا کرسب ہمیں یہ بتائیں جس حاملہ عورت کا پریشن ہونا ہوتا ہے بڑا تو اس کو کون سے خواب آتے ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار رہے ہیں الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ مباد فاؤز باللہ من الشرطانہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسا سوال واقعتنی بڑا اہم ہے بہت ہی ضرورت ہے معاشرے کے اندر اس کی تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر اپریشن کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں کہ عورت کو تین بچے ہوتے ہیں تین اپریشن کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایسی پریشانی گھڑی ہو جاتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اسے ویسے پسند نہیں کرتا جیسے وہ پہلے پسند کرتا تھا یا شوہر اسے یہ کہتا ہے کہ میں اور شادی کروں گا ایسے ایسے وہ مطالبے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو بڑا اپریشن اور اس کے اس وقت خواب کیسا آتا ہے عورت کو تو اگر وہ خواب آ جائیں تو اگر عورت چاہتی ہے کہ اللہ مجھے اپریشن سے اور مسائل سے بچا لے تو اس کا حال کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں اس کا حال کتاب و سنت سے انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ میری اس بات پہ بڑے بڑے لوگ اتراز کریں گے اگر وہ میرا بیان پورا سنیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ کوئی اتراز نہیں کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ جس عورت کو حمل کے وقت حمل میں بڑے اپریشن ہونے کا کہہ دیا ہے نرس نے تو اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا بڑا اپریشن نہ ہو اگر اس کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت خواب کون سے آتے ہیں پہلا اس وقت خواب آتا ہے کہ میرا جنازہ اٹھا کے لوگ لے کر جا رہے ہیں تو یہ جب خواب آتا ہے عورت کو تو اسے چاہیے کہ وہ خواب کو فوری ضائع کر دیں اگر نہیں ضائع کرتی تو اس کو بیماریاں بھی آئیں گی ایک پریشانیاں بھی آئیں گی تو اس عورت کا بڑے اپریشن کے جانس بڑھ جائیں یہ تین مسئلے کڑے ہوئے ایک عورت کو اسی طرح خواب آیا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اچھا ویسا بھی کہ یہاں بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جنازہ دیکھنا ہر جگہ پہ پریشانی کی خبر نہیں ہوتی یہ بھی ایک معبر بندہ ہی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے اس عورت کا جنازہ اٹھایا گیا اور جا رہی ہے کہتی جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی بڑا پریشن ہوگا تو میں نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا مجھے بیسے ہی ڈار تھا کہ یہ ہونا ہے تو پریشن مجھے یہ ڈار تھا کہ میں ویسے ہی میرا بچہ فوت ہو جائے گا تو مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا کہ میں بھی فوت ہو جائے گا کہ میں نے اپنا جنادہ دیکھ لیا تو کہتی ہے کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا کہ خواب کو ضائع کر دیں میں نے ضائع کر دیا غلطی ہے وہ ایسا بھی یہاں پھر وہ ہی ہوتی ہے کہ ضائع کرنے کا طریقہ نہیں لوگوں کو صحیح درات ہے لوگ سن لیتے ہیں جب ضائع کرتے ہیں تو کئی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں سے وہ توجہ سے نہیں کرتے ہیں ایک بندے کو کہتے ہیں بھی دو رکھتے ہیں پڑھا وہ کہیں دا یار میں ہوں دو رکھتاں پڑھا فضو کرنا بینا ہے جانا بینا ہے ہونا بینا مہت توانا بینا ہے باقی کام کرنا ہے اچھا کاری صاحب جب میں زور تو باد ہے کہ دو رکھتاں پڑھنا مہدو نمائے تو پڑھنے ہوں دی ہے بھائی کیوں نقصان کرانا ہے فوراں رکھتے پڑھیں صدقہ دینے کا پتہ ہی نہیں ہے دینا کس کو ہے وہ کوئی بھی آجاتا ہے اسے دے دیتے ہیں وہ جا کے کیا کرتا ہے اس کے صدقے کو وہ تماشے دیکھ رہا ہوتا ہے چرس پی رہا ہوتا ہے سگرٹ پی رہا ہوتا ہے اکثر نشائی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا صدقہ ان کو جلگے یہ ہم نے دیکھنا ہے دینا کس کو ہے جو لوگ رو رہے ہیں اب سلاف کا کتنا بڑا مسئلہ بنا جن کو دینا ان کو پوچھتے نہیں ہیں تو یہ اصل مستحق ہے اگر ان کو دے ہیں تو انشاءاللہ وہ عورت کو میں نے کہہ دیا اس نے نہ بات جو ہے ایسے کر کے ضائع کر دیا صحیح طریقے سے ضائع اس نے نہیں کیا جیسے ضائع کرنے کا حق تھا اس کا تو پہلے اس عورت کو کہ بچے ویسے ہی فوت ہو جاتے تھے مر جاتے تھے بچے کہتی ہیں کہ لیکن اس بار میں نے ضائع کیا کچھ چیزیں ضائع کرنے والی اس نے صحیح کر دی جیسے بائین جارم تین مرتبہ تھوکنا ایک مرتبہ آوز بیلا امدر شیطان عجیب پڑھنا یہ صحیح کر دیا صدقے میں غلطی کیا یا اور چیزوں میں غلطی کر لی ہونا کہتی پھر مسئلے مسائل بھی آئیں پریشانیاں بھی آئیں کیونکہ اس نے طریقہ پورا نہیں اختیار کیا وہ پریشانیاں گیا آئیں پریشانی یہ آئی کہ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو آپریشن ہوا میرا کہتی میرا بی پی چار سو پر چل گیا تھا پوری فیملی جو ہے وہ میری گھٹھی ہو گیا ہوئی لیکن اللہ نے مجھے بھی بچا لیا میری بچی کو بھی بچا لیا کیوں انہوں نے رسول اللہ کی ایک دو باتیں ہیں وہ صحیح طریقے سے کر لی تھی تو ناظرین اللہ کے نبی کی جو بندہ بات کو مان لیتا ہے اللہ اس بندے کی عزت اس کے مال اس کے جان اس کے کاروبار کو اللہ بچا لے کہتی ہیں آپ نے ساتھ میں مجھے اذکار بھی بتائے تھے تو الحمدللہ وہ میں وہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کی برکت سے مجھے بچا لیا اور میں اس پریشانی سے بچ گئی اس لئے ناظرین آپ ایسا کوئی بھی خواب کسی میں بہن کو آئے تو اسے چاہیے کہ فوراں سے اس کو ضائع کر دیں ضائع کرنے کا اچھے انداز سے طریقہ پوچھیں بتائیں پھر پوچھیں کیا یہ ضائع ہو گیا ہے میں نے ایسے کیا ہے تو پوری تسلیح کریں اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں دو رکھتے ہیں اٹھ کے لازمن پڑے اور ایک طریقہ آخر پہ یہ بھی رہتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے خواب کے شر سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں ہم دعا نہیں کرتے اس لیے کئی چیزیں جو رہ جاتی ہیں تو اس وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم آنے والے وقت کی خبر دیتے ہیں تو انسان کو کہہ دیا کہ اس کا حال رسول اللہ کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ہے برے خواب کا حال تو جو انسان برے خواب کا حال نہیں کرتا تو پھر وہ پریشانی تو خود اٹھائے گا اللہ اس کے اندر نہیں ہے کہ اللہ اس کے اوپر کچھ کر رہا ہے اللہ کی ذات نہیں کسی کوئی نقصان دیتی کچھ بھی اس لیے اللہ ہمیں ضائع کرنے کی صحیح معنی کے اندر توفیق آتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آذر ہوں گے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنین